ہمارا یوٹیوب چینل ٹیٹوریل گیک لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو لیٹرز اپ ڈیٹس ملتی رہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید ناصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹیٹوریل گیک دوستو آج جو ایک امپورٹنٹ ایشو چار رہا ہے کہ پکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیشن ایٹھارٹی جس سے ہم پیمرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پبندی لگا دی ہے تمام ڈش انٹینس اور ڈش ریسیورز پر تو اس کی اصل حقیقت کیا ہے کس کس چیز پر پبندی لگی ہے کیا چیز لیگل ہے کیا چیز لیگل ہے یہ تمام چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ٹیٹوریل کی سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جو بھی لیٹس ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کریں اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو دوستو بات کچھ اس طرح کی ہے کہ پیمرہ نے ایک نوٹفکیشن ریلیس کیا وہ اس نوٹفکیشن بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا اس نوٹفکیشن کا مطابق جو لوگ شاب کیپرز ہیں یا دکاندارز ہیں جو سیلنگ کا کام کرتے ہیں رسیورز وغیرہ سیل کرتے ہیں ڈیش ٹی وی کے یا سی لائن شیرنگ کے جو رسیورز ہوتے ہیں جن میں پروٹیکول وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک الائٹ ہے کہ وہ لوگ یہ بزنس سٹاپ کرتے ہیں کیونکہ پیمرہ نے ایف بی آئی اور کافی ساری ایجنسیز کو یہ میسید دیا ہے کہ یہ اللیگل جو سیلنگ پرچیزنگ ہو رہی ہے جو کہ شاب کیپرز ہیں ڈیش رسیورز سیل کر رہے ہیں جتنے بھی سی لائن والے ہیں یا ڈیش ٹی وی کے باکسز ہیں تو ان کے لیے یہ ایک الائٹ ہے باقی جتنے بھی ہوم جیزر ہیں جو لوگ گھروں میں یوز کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ لائن والے رسیورز بھی اپنے گھر میں سی لائن یوز کر رہے ہیں جو آر ایڈی مارے یوزرز ہیں تو ان کے لیے کوئی بھی ایشو نہیں ہے یہ مسئلہ صرف شاب کیپرز کے لیے ہے جو لوگ سیلنگ یا بائنگ کا بزنس کرتے ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا جو بزنس ہے وہ سٹاپ کریں ٹھیک ہے شابز وغیرہ کو بند کریں تو تاکہ یہ جو چھاپیں آج کل مارے جا رہے ہیں اسے وہ بائی سکیں باری جرمانے آئد کیے جا رہے ہیں تو یہ صرف شاب کیپرز کے لیے مسئلہ باقی عام یوزر جو گھر میں ڈش انٹینہ یوز کرتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی ایشو نہیں ہے تو میں نے یہ ویڈیو اسی لیے بنائی ہے کہ تاہاں کہ کلیر آپ کو پتہ چل جائے کہ کس چیز میں مسئلہ ہے کس میں نہیں ہے یہ کافی سارے لوگ کنفیوز ہیں کہ گھروں میں ڈش انٹینہ یوز لگیں گے ہیں ان کا کیا کریں گے وہ بھی چھاپیں ان پر بھی چھاپیں مارے جائیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے گھروں میں کوئی چھاپیں بغیرہ نہیں مارے جائیں گے یہ صرف شاب کیپرز لوگوں کے لیے مسئلہ ہے جو کہ دکانیں چرا رہے ہیں رسیورز بغیرہ سیل کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ متعات رہیں کیونکہ کافی سارے جو فیصلہ باد لاہور اور باقی سارے ریجن ہیں ان میں چھاپیں مارے جا رہے ہیں اور جتنا بھی سمان ہے ڈش رسیورز وغیرہ لنڈ بیز وغیرہ ڈش ٹی وی کے ڈیکورڈر وغیرہ ان سب کو قبضے میں لے کر کروائی کی جا رہی ہے اور بھائی جرمانے آیت کی جا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے قید بھی دی جائے گی جو کہ یہ رسیورز وغیرہ سیل کر رہے ہیں تو یہ جو الائٹ ہے صرف شاپ کی پرس کے لیے ہے جو کہ ڈش رسیور وغیرہ بیجتے ہیں اپنی شاپ پر تو پیمرہ نے اسی بارے میں ایک نوٹفکیشن بھی ریلیس کیا وہ نوٹفکیشن کا بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے وہ آپ خود ہی پر سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا کیا کہا ہے تو باقی ہوم جوزرز کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے میں دوبارہ آپ کو بتا دوں جو لوگ گھروں میں ڈش رسیورز یوز کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی بھی ایشو نہیں ہے ہاں جو لوگ شابز وغیرہ میں ڈش لگا ہوئے یا ڈش کا بزنس کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے ان کے لیے پرابلم بنی ہوئی ہے تو وہ لوگ مطاعت رہے ہیں اور اپنے بزنس کو کچھ دنوں کے لیے ڈیلے کریں تو تاں کہ بھاری جرمانوں اور باقی جو سمان وغیرہ ضبط ہو رہے ہیں اس سے وہ بائی سکیں تو دوستو یہ ایک تفصیلی ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے تاں کہ کنفیئن آپ کی ختم ہو سکے آپ کو پتا چلے کہ یہ جو پیمران نویٹفکیشن کی ہے یہ کس بارے میں ہے اور یہ کس کس چیز پر لاغو ہوتا ہے تو ہوم یوزرز کے لیے اگین میں آپ کو بتا جوں کہ کوئی پرابلم کوئی ایشو نہیں ہے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں انٹینہ آپ نے لگایا ہوا ہے آپ کے پاس جو بھی ریسیورز ہیں آپ چینل وغیرہ دیکھ کے انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ مسئلہ صرف شاپ کیپرز کے لیے ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے باوجود اگر جو باتیں میں نے کیا ہے اس کے باوجود اگر کوئی آپ کو کنفیئن ہے یا کسی چیز کے بارے میں آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل تیٹریل گیس سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تو کہا کہ ہماری تمام اپڈیٹڈ ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہیں تو دوستو مجھے دیجئے اجازت اور میں اس ویڈیو میں آپ کو نوٹیوکیشن بھی دکھاتا ہوں پیمرا کا جو کہ انہوں نے کیا ہے کہ آپ خود بھی پڑھ لیں کہ اس میں انہوں نے کیا کیا لکھا اور کس چیز کے بارے میں وہ ایکشن لے رہے ہیں تو دوستو آپ نوٹیوکیشن دیکھئے اور مجھے دیجئے اجازت اپنا حیارے کیوا خدا حافظ مجھے دیجئے مجھے دیجئے